السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا سر حکم یہ ہے کہ ذکر اتنا کریں کہ اس میں گم ہو جائیں اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس طرح کا ذکر نہ ہو سکے تو دروش شریف بھی ذکر ہے سب سے ضروری ذکر نماز ہے سجدہ بھی ذکر ہے اللہ کی کائنات میں تفکر کرنا بھی ذکر ہے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ذکر ہے زندگی سے گلہ شکوہ نکال دینا بھی ذکر ہے اگر آپ کے اندر اللہ کا عشق پیدا ہو جائے تو آپ کے اندر ذکر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے خیال میں غرق ہو جاتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے کس کا نام تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے ذکر کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی شہ رہتی ہی نہیں اسے ہو کا ویرانہ کہتے ہیں ہر طرح ہو 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 جاتی ہے اب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر کیا وہ سلطان الاسکار ہے آپ اللہ تعالیٰ کے تجسین یا مثال نہیں دے سکتے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو چمیلی کی خوبصورتی سے تشبیح دی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بوٹی مخلوق ہے اور وہ خالق آپ کسی چیز کو اللہ نہ کہنا کیونکہ یہ شرک اور گناہ ہے جب تک آپ اس کو اس حالت میں نہ دیکھیں کوئی شہ اس سے باہر نہیں اور وہ کسی شہ کے اندر نہیں وہ کہاں ہیں اور کیا ہے اس کا اندازہ کون لگائے پھر ایک مقام آتا ہے کہ اب جس نے یار کو جا بجا دیکھا ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ بات نہ کہنا یہ آپ کا مشاہدہ نہیں ہے اگر مشاہدہ ہو جائے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سارے چہرے ایک ہی چہرہ بن جائیں گے اگر کہیں ایسا مشاہدہ ہو جائے تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ سارا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے جب ماضی سارے کا سارا حال میں اتر جائے تو ہمارے چہرے بدل کے کئی سو سال پہلے کی چہرے بن جائیں تو پھر ہم کچھ اور ہی واقعہ کرنے لگ جائیں گے اگر ایسا نہ ہو اور آپ بیان کرو تو یہ گمراہی ہوگی گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے اگر اللہ نے آپ کو فقیر نہیں بنایا تو فقیر مت بنو جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی جس طرح کوئی نبی بنے تو وہ خود بنے گا تاکہ نہ کہ زمانے سے خراج یا تعریف حصول کرے لیکن اس کو تعریف کے بجائے لعنت ملتی ہے اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تم صرف انسان بن جاؤ تو یہ بڑا مقام ہے عبادت کے بغیر عابد بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے اگر ولی نہیں ہو تو اس کو بیان کرنا گمراہی ہے اور اگر یہ مقام عطا ہو گیا تو اس کو چھپاتے رہنا ظلم ہے تو اس لیے اتنا بیان کرو جتنا اصل ہے اگر آپ اتنا انصاف کریں اور صرف اتنا ہی بیان کریں جتنا اصل ہے تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی یعنی کہ دکھائی ہوئی چیز سے زیادہ اندر رکھو تاکہ حقیقت سے آپ کا ظاہر کم ہو پھر آپ یقیناً آفیت میں چلے جاؤ گے اگر آپ اپنی حیثے سے باہر ہو کر اظہار کر رہے ہو تو نقصان میں چلے جاؤ گے پھر اس کو نبھانا مشکل ہو جائے گا خواہ مخواہ تکلف کرتے جاؤ گے کہ آ بیل مجھے مار کہ میں درویش وقت ہوں اور اگر اصل درویش سامنے آ گیا تو پھر کہا جاؤ گے اس لیے تم جتنے ہو اتنے رہو تاکہ تم تم میں قائم رہو اپنی حسنی کو پہچانو صرف اتنا اظہار کرو جتنا آپ کو اگر ذکر کی خواہش ہے تو خواہش ہی ذکر بن جاتی ہے دنیا کے اندر محبت کی جتنی بڑی کہانیاں ہیں سب جدائی کی قصے ہیں اس طرح اللہ سے محبت میں جدائی ہی کی بات ہے وصال حق تو ہے ہی نہیں نہ دیدار کا مقام ہے نہ رویتے اینی کا مقام ہے صرف طلب کا مقام ہے اور دوری کا مقام ہے لیکن نوری اور قربت اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں نہ اس کے کوئی خریب ہے نہ کوئی بائید اس کے سامنے کیا فاصلہ ہے سمندر سے دو چار دریہ نکل جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا اور چار دریہ اس میں داخل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کریم کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچاننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ملاوت چھوڑ دو تو آسان ہے تکلف چھوڑ دو تو آسان ہے اور اگر تکلف ہے تو ساری عمر پریشانی ہی پریشانی رہے گی اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دو اب جس راہ سے وہ گزارے وہی رہا آپ کے لئے حق کی رہا ہے اللہ کریم حضرت واصف و بی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ